دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو بہترین کا پاندھ مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کی ٹیم کو ہرانے کے لیے روحی تاج ممبئی کی ٹیم پوری طریقے سے بدل کر رکھ دیں گے لیکن آخر کار ممبئی کی ٹیم میں کیا بدلاب ہوں گے کیسی دکھے گی ممبئی کی ٹیم چلیے آپ کا بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ممبئی کی ٹیم میں کسے کھلانا چاہیے اور کسے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل 2022 کا رومانچ ہر کسی کے سر چڑھ کر بول رہا ہے آپ کا بتا دے کچھ ٹیمیں لگتار جیت کر پوائنچ سیبل میں سب سے اوپر پہنچ گئی ہیں تو کچھ ٹیمیں بلکل بھی نہیں جیت پائیں اور اس بلکل بھی نہیں جیتنے والی ٹیموں میں ممبئی انڈینز کی بھی ٹیم ہے جو کولکاتا کی ٹیم سے بھڑنے جا رہی ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ ممبئی کی ٹیم اپنے شروعاتی مقابلے نہیں جیتی یہ پہلے بھی ہوا ہے لیکن جس ٹیم سے ممبئی بھڑنے جا رہی ہے وہ کولکاتا کی ٹیم ہے دھاکڑ کھلاڑیوں سے لیسا کولکاتا کی ٹیم اور اس سمیں پوائنچ سیبل میں دوسرے پائیدان پر بیٹھی ہے ممبئی کی ٹیم ہر حال میں انہیں ایک بڑے انتر سے ہرا کر نہ صرف دو انک پانا چاہے گی بلکہ نیٹ رنڈٹ میں بھی کافی صدار لانا چاہے گی جو کی مائنس ون کی آس پاس ہے اس سے نیچے ممبئی کی ٹیم گری تب بہت نیچے چلی جائے گی اسی لیے روحی شرما اپنی پلٹن میں کچھ بڑے بطلاف کریں گے لیکن روحید کے انصار ٹیم میں کیا کیا بدلاف ہوں گے اور کیسی دیکھ سکتے ممبئی کی نئی ٹیم چلیے ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں دوستو ممبئی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالتے ہیں روحی شرما اور عشان کشن ویسے تو آئی پیل میں دونوں کا بلہ خاموش ہے کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن ان کو بدل کر ٹیم میں لائیں گے بھی تو کسے دونوں کھلاڑی امدہ ہیں اپنی کلاس میں اے ون ہے اور پرفیکٹ بھی عشان کی فارم آئی پیل شروع ہونے سے پہلے بڑی دھاکڑ تھی اور امید ہے کہ وہ اپنی فارم کا واپس سے پا لیں گے اور روحی شرما کا تو کیا ہی کہنا وہ عشان کے ساتھ مل کر پردیشن کرنے لگے تو کوئی بھی ٹیم ان کے سامنے چھوٹی پڑتی نظر آئی کی کہ دوستو اس ٹیم کے میڈل آرڈر میں پڑے پتلاو کی ضرورت ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیم کے میڈل آرڈر میں ویسے تو ٹیلک ورمہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن انمول پریٹ سنگھ کا پلہ کچھ خاص نہیں چل رہا اور اسی لیے ان کی جگہ ٹیم میں وہ کھلاڑی آرہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی ممبئ انڈینز کا پریمی طرح سرا ہوگا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر سورے کمار یادف کی وہ ٹیم سے جڑ چکے ہیں پوری طریقے سے فٹ ہیں اور میدان میں آ کر دھمال مچانے کے لیے تو پوری طریقے سے تیار ہے تو دوستو آپ سبی کو میڈل آرڈر میں اب سورے کمار یادف کے ساتھ دیکھیں گے تلک ورمہ اور کائرن پولارڈ کی جگہ تو واقعی میں کوئی نہیں لے سکتا تو وہ ٹیم میں ستھر رہے گئے لیکن پچھلے کچھ سمیں میں ٹیم ڈیویڈ اور ڈینیل سیمز ان دونوں کا بھی پردرشن کچھ بہت زیادہ خاص تو نہیں رہا ایسے میں دوستو ٹیم میں ایک نیا انگریزی بلے باز آئے گا جسے بی بی ای بی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ساؤت ایفریقہ کا وہ توفانی پر لے پاس ہے جس نے بہت چھوٹے کم میں بہت بڑا نام کم آیا ہے ہم بات کریں ڈیوالڈ بریوز کی دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹیم ڈیویڈ کی جگہ ہمیں ڈیوالڈ بریوز اس میچ میں اپنا ڈیبیو کرتے نظر آئیں گے آئی پیل کا ان کی فارم شاندار ہے اور ساؤت ایفریقہ میں اس کھلاڑی کا نام لگ بک ہلڈ سٹیڈیو میں گون چکا ہے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اگر ڈینیل سیمز کو بھی روحی شرما بدلنے کے مون میں آگئے تو ان کی جگہ ٹیم میں ویسٹنڈیز کے تھاکڑ اور ڈاؤنڈر فیبین ایلن نظر آئیں گے جو کی بھارتی ٹیم کے خلاف بھارتی سرزمی پر کارگر ثابت ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو سپن کے اندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی مرگن اشوین کی جگہ مینک مارکنڈی کو کھلایا جائے گا آپ کا بتائے دوستو کہ مارکنڈے ممبئی کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے جڑے ہیں لیکن مرگن اشوین کا پرفارمنس بہت خراب ہو چکا ہے اسی لیے ان کی جگہ تو ٹیم میں نہیں ہوگی اب ہمیں مارکنڈے نظر آئیں گے لیکن تیز گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ زیادہ خاص بدلہ آپ نہیں ہوں گے کیونکہ ممبئی کے پاس اتنا چھو اپشن بھی نہیں ہیں رائلی میڈریت کو چھوڑ کر تو اگر کوئی چینج ہوا تو ومرو اور بسل تھمپی تو ٹیم میں رہیں گے لیکن ٹائمال ملز کی جگہ ہمیں ٹیم میں نظر آنے والے ہیں رائلی میڈریت دوستو یہی ہوگی ممبئی کی پلٹن کے کیار کے خلاف دوستو ممبئی کی ٹیم خطرناک تو لگ رہی ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے ممبئی میں کسے کھلانا چاہیے اور کسے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو تنیبات